سمجھ رہا اور میڈیا والوں سے میں گزارش کروں گا مسلمانوں کو ریپریزنٹ کریں صحیح ریپریزنٹ کریں میں نہیں کر رہا ہوں وہ مصر ریپریزنٹ کرتے ہیں لیکن کہیں ریپریزنٹیشن صحیح نہیں ہو رہا ہے کہیں نے کہیں ریپریزنٹیشن صحیح نہیں ہو رہا جس کے نتیجے میں ہو رہے ہیں کہ مسلمانوں کی عجیب و غریب ایمیج بنی ہوئی ہے مسلمان بولdies تو لوگ کیا سمجھتے ہیں معلوموں کیا بتاؤں میڈیا ایمیج کے حساب سے مسلمان بولے تو ایک آدمی جو سرما لگائے وہاں ہوں گا گلے میں ایک بڑا تعویز یا ہاتھ میں ایک تعویز باندھا ہوا ہوں گا ایک جالی کی بنین پینا ہوا ہوں گا لنگی ہوں گی اور ٹوپی پیچھے ہوں گی یہ ہے مسلمان یہ ہے مسلمان یہ ریپریزنٹیشن زیادہ سے زیادہ بڑا مخام مل جائے تو کسی گاؤں میں درجی کا کام کر رہا ہوں گا اس سے بڑا مخام مل جائے تو کسی نون مسلم فیملی کا ایک اچھا فرینڈ ہوں گا یہ اس کا مخام اگر کسی فلم میں ہیرو بھی بن جائے تو لاس میں مارا جاتا ہے زندہ نہیں رہتا ہے چونکہ غلط کام کرتا ہے مارا جاتا ہے مار جاتا ہو اس سے ہٹ کے کوئی سیلویشن نہیں یہ ریپریزنٹیشن چونکہ یہ میڈیا یہ فلم میں اثر دالتی ہے لوگوں ایک مسر ریپریزنٹیشن ایک ریلیجن کا پورے ریلیجن کو ہٹ کرتا ہے پورے ریلیجن کو نقصان پہنچاتا ہے اس کے باننے والوں کو نقصان پہنچاتا ہے اس کے بارے میں غلط دمیش کرتا ہے بہت زیادہ اور لوگ اس کو بہت سیریس لیتے ہیں آپ کو نہیں پتا بہت سیریس لیتے ہیں بہت سیریس لیتے ہیں اور اس کے اثرات ایسی ہوتے ہیں کہ ہم پہ کتنے الزامت لگا جاتے ہیں اس ملک میں ہونے کے بعد اس ملک سے محبت کے باوجود لوگ کہتے ہیں کہ تم پڑھو سی ملک میں جاؤ تمہارے لئے یہ ملک نہیں کیوں تو وہ لئے یہ ہے اور وہ بھی میڈیا نے میڈیا نے میڈیا نے بتا دیا کہ ایک آدمی کو سچا مسلمان ہونے کے لئے اس ملک کو بدنام کرنا پڑتا اور اس ملک کو زندہ بات بولنا پڑتا تو جب جا کے وہ سچا مسلمان ہوتا میسی رپیزنٹیشن لوگوں لگ رہاں ایسی ہوتا ہے کیا ہے یہ یہ کون سے سماج کی بات ہے یہ کون سے انصاف کا تخاظہ ہے ہم نے بھی رپیزنٹ نہیں کیا ہمیں ضروری ہے کہ ہم میڈیا میں جائے اسلام کو رپیزنٹ کریں ہمارا رائٹ رپیزنٹیشن نہ جانے کتنے لوگ غلط فہمی دور کریں گا ایک سماج میں ہم امن و امان سے رہیں گے سوچی ایک کمیونٹی جو 15-18% ایک ملک میں ہے لوگ اس سے اگر ڈرتے ہیں تو کتنے لوگ ڈر رہے ہیں دنیا میں ہم کیا ڈر کے لئے دنیا میں آئے ہیں ہم تو وہ خواہ میں جن کو دیکھ کر لوگ سمجھے ہم رپیزنٹ کریں مین سٹیم میڈیا سوشل میڈیا جو میڈیا میں لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ رائٹ اسلام کو رپیزنٹیشن دیں غلطیاں ہیں مسلمانوں میں یہ ہم بھی مانتے ہیں ہم اس غلطیوں کو بالکل بلیں گے غلط کو غلط لیکن پریزنٹیشن آپ غلط مت کیجئے ایک کمیونٹی کے ایک غلط عمل کو پریزنٹ کرنے سے پوری کمیونٹی کا جو تصور جاتا ہے جس سے عام لوگ جو تصور لیتے ہیں اور اللہ نہ کرے فساد ہو جاتا ہے جو اس کا ریاکشن ہوتا ہے وہ سب سے وہ سیناریو ہوتا ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں یہ وہ خوام جو جلاد ہے عورتوں بھی ظلم کرتے ہیں دنیا سے مٹا دی جائے تو زیادہ اچھا ہے یہ وہ خوام جو بچوں پر حیمنی کرتے ہیں ان کو مارتے ہیں پیٹتے ہیں عورتوں بھی ظلم کرتے ہیں صرف ان کو بچے پیدا کرنے کی مشین سمجھتے ہیں یہ وہ خوام جو گندی اور غلیظ رہتی ہے ہمارے جانوروں کو مار کر کھانا ان کا مذہب ہے اور فلاں اور فلاں اور فلاں اور فلاں پتہ نہیں کتنے ان کے ذہن میں کیا کیا بھرا ہوا ہے کوئی نکالے گئے میں اور آپ کچھ تو کر سکتے ہیں کچھ تو قدمت کر سکتے ہیں اسلام کی اس طرح سے تو مین اسٹریم میڈیا اے میڈیا اور جو میڈیا میں لوگ ہیں ان کو جا کے بتائیں دیکھیں اصل اسلام یہ نہیں ہے سنسیشنالائز کرنے کے لیے اس کو آپ کسی مذہب کو مت بتائیے اس سے بہت نقصان ہوتا ہے اسلاموفوبیا نام سے جو ایک چلا ہے کہ لوگ ڈر رہے ہیں اسلام اور مسلمان سے اس کو ہمیں دور کرنا ہے انشاءاللہ ہر آدمی اگر میڈیا کا صحیح استعمال کرے مسلمان یہ کچھ نہ کچھ حد تک کر سکتے ہم لوگ تو اٹھ کھڑے ہونا ہے اس کا صحیح ہمیں استعمال کرنا ہے میڈیا حرام نہیں ہوتا ہے حلال نہیں ہوتا ہے اس کے استعمال حرامی حلال ہوتا ہے اسلام اور شریعت اس کی اجازت دیتی ہے اس کو استعمال کر کے اپنے دینی چیزوں کی وضاعت کریں اپنے سوشل ایشیوز ہم حکومت تک مہنچائیں اپنی حقوق کے لیے ہم لوگوں کو بتائیں لوگوں کی اصلاح کے لیے سماج کی ترقی کے لیے سماج میں امن کے لیے اس میڈیا کو انشاءاللہ استعمال کریں تو یہ ملک یہ ملک جو ایک گہوارہ ہے پتہ نہیں کتنی خوموں کا ایسا بہت کم ملک ملتے دنیا میں جہاں ایک سے دو خومیں بستی ہوں یہاں دونے nun سیکڑوں ہوں میں بستی ہیں سیکڑوں خومیں معلوم سیکڑوں خومیں آپ یورپ لیجئے ایک ملک پہ ایک ہی خوم ملیں گی دوسرا نہیں ملتا جلی آئرلینڈ میں جائے پورے آئرش ملیں گے انگلینڈیں جائے پورے انگلیش ملیں گے سکوٹلان میں جائیں پورے سکورٹش ملیں گے تینی خ herumیں بستی تین ملک پہ انڈیا تو ملک ہے ہر شہر میں کئی سیکڑوں قومیں بستیں اب ان قوموں کے اندر میڈیا کا سن استعمال نہیں ہوں گا غلط باتیں پھیل جائیں گی کتنا نقصان ہوں گا جانی نقصان مالی نقصان دیکھی ہو بھی رہا لہذا بہت ضروری ہے میڈیا میں رائٹ ریپریزنٹیشن مسلمانوں کا ہو تاکہ ہم لوگ جو ہے آنے والے فتنوں سے بچ سکے اور امن کے ساتھ اس ملک کی ترقی میں ہم بھی بھیلال بجو ہے حصہ لے سکیں اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کامے تاؤن کریں اپنی زکاة و ستقات کے ذریعی ڈونیشی ڈیٹیلز کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لئے ہمارے ویڈیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے ڈیس کو سیچ کریں جزا کلا